آج ہم بنائیں گے بہت مزدار سی گرین مسالہ فش ہری مسالے میں ہم مچھلی بنانے جا رہے ہیں ہری مرچوں میں ہم مچھلی بنانے جا رہے ہیں اور یہ اتنا مزدار مچھلی کا سالن ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک روٹی کھانی ہے تو آپ دو کھائیں گے بہت مزدار اس کا فلیور بنتا ہے اور جھٹ پٹ سے یہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مختصر سے اس کے انگریڈینٹس ہیں آئیے آپ کو اس کے انگریڈینٹس میں نوٹ کرواتی ہوں سب سے پہلے تو ہم ہاف کیجی 500 گرامز فش لے لیں گے کانٹے کے مچھلی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کروالی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی مچھلی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بغیر کانٹے کے مچھلی استعمال کریں لیکن یہ کہ اس حالن ہے آپ نے کھانا ہوتا ہے تو اس میں کانٹے کے بغیر مچھلی ہے وہ ایزیلی کھائی بھی جاتی ہے اور مزہ آتا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹا سا آنین چاپ کر لیں گے اس کے بعد یوگرٹ ہے اس میں ایک وارٹر کپ چاہے گا اس کے بعد یہ بلیک پیپر پاورڈر ہے اس کو ہم نے کرش کر لیا ہوگا فریش چاپ کر لیں فریش کر لیں آپ تو زیادہ اچھا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ پیپر لیں پیپر پاورڈر لیں اس کے بعد ہم آپ آپ ٹی سپون جو ہے یہ ساٹ لے لیں گے لے لیں گے اور چھوٹا سایک بنچ دانیے کا ہم چاپ کر لیں گے اس کے بعد ہری مرچے ہیں اگر آپ چھوٹی ہری مرچے ہیں تو ساتارت عدد لے لیں بڑی ہیں تو آپ پانچ عدد لے لیں اور تینچار ہری مرچے گارنش کے لئے ہیں ہاف کپ اس کے اندر آئل جائے گا تو یہ تمام اس کے انگریڈینٹس ہیں جو فش کے انڈی سالن کے اندر جا رہے ہیں تو ہم اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ہاف کپ آئل ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اندر یہ چھوٹا سا جو ہمیں چھوٹا سا جو ہمیں چھوٹی ہوا ہے یہ اونین ہمارا جو ہیے یہ صاف ہو گیا ہویا اب اس کے اندر میں ہری مرچے ڈال دوں گی جو ہمیں نے کار کی رکھی ہوئی ہیں ٹھوڑا سا جو نوئے είٹ ہنر پہلے ٹھوڑا سا اونخ بیر ٹھوڑا چھوٹے میں آئے ہمیں جو ہمیں اب ڈال دے رچ پہر ہاں ہے اور آن ہمارا جک incre صورتر آپ دے رچ کروں گی اس کے بعد میں نے کار retaining آئے ہمارا دنیا اپا ٹھوڑا مists ٹھوم Bros اب یہ جب یہ مسالہ تیار ہو جاتا ہے تھوڑا فرائی ہو کے یہ تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر میں فش ڈانک اس کو ڈھاکے راکھتے ہوں تو پھر ہمارے فش تیار ہو جائے گی یہ اب ہمارا مسالہ اس کا تیار ہو گیا ہویا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دوستو کو بلکل یہ دیکھیں ہمارا چیزیں لیدہ لیدہ آپ کو پیاز اور یہ سب چیزیں لیدہ لیدہ سمجھا رہی ہیں کہ اس میں ہے ہی کوئی ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا اب میں نے اس کے اندر یہ مچھلی ڈال دیلی ہے میں نے مچھلی کو ساف کر کے فریز کر کے رکھیا ہوتا ہمیشہ جب بھی آپ مچھلی لیں اس کو اسی وقت ساف کر کے اور فریز کر دیں تاکہ جب آپ نے استعمال کرنی ہے تو آپ اس وقت دھونی نہ پڑے کیونکہ مچھلی میں تو وہ بات نہیں رہتی ہے یہ دیکھیں ہماری پر کیسے تیار ہوگی ہے یہ یہ گھی چھوڑ دیا ہوئے اس نے ہماری ہری چھوڑی مچھلی تیار ہوگی ہوئی ہے اس کو ہمڈی شوڑ کرتے ہیں یہ ہماری مزیدار سی گرین چھلی فش ہانڈی تیار ہوگی ہوئی ہے اور اگر آپ کو یہ پسند آئے اچھی لگے تو آپ جور مجھے کمنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تینک یو موسیقی